موسیقی بلکہ آپ کو آگاہ کرنے کا ہے تو آپ دیکھتے رہے ہماری خاص پیشکش حوالات موسیقی 25 کروڑ کی شرونتی کے لیے کاروباری کا پہرن ڈیڑھ ہزار کلومیٹر لمبے راستے کا ایک ایک سلسٹیوی فٹیج کھنگالا لاکھوں موبائل کال جیڈیل کی باریکی سے چھانمیر پانچ راجوں کی کھانا تلاشی دیش کے سب سے ککھیات کرنے پر گرہوں کی گھیرہ بندی یوں وہ قوایت تھی جسے پورا کرنے کے لیے ریپر پولس نے پرابیر سومانی اپران کیس کی گھتی سے سلجھایا اگر کیسے ملی پولس کو ایک کامیابی ریپورت دیکھیں پولس کو ملی بڑی کامیابی کڈنپر کی چنگل سے ایک کاروباری کو چھڑایا صحیح سلامت گھر پہنچا کاروباری کوکھیا سکندران سونار گروہ کا تھا ریپور میں کاروباری کی اپران کی سنسنی کیس کو پولس نے بیہت باریکی سے سلجھاتے ہوئے کاروباری کو کٹنے پر گینگ سے صحیح سلامت چھڑا دیا ریپور پولس نے چوکاڑے والا کھلا سے کرتے ہوئے بتایا ہے کہ کاروباری پرابیر سومانی کا اپران کو خیات گروہ چندران سونار گینگ نے کیا تھا جس کی قبضے سے کسی کو چھوڑانا واقعی میں سفلتا کی بات ہے گروہ نے کاروباری کو چھوڑنے کے عوض میں پچیس کروڑ روپے کی سراؤسی کی مانگ کی لیکن اتنی ہی پروفیشنل ڈھنگ سے ریپور کے پولیس نے آئی جی آنن جھاوڑا اور ان کے ہمارے جو پولیس ادیشت ہیں شیخ عارف اور ان کے جو ساتھی ہیں انہوں نے جتنی پروفیشنل ڈھنگ سے کبھی ہم لوگ دلی اور بمبائی پولیس کو کام کرتے آپ نے بھی سنا ہوگا دیکھا ہوگا اس سے کہیں کم یہ کام نہیں تھا جس وقت رائپور میں یہ کڈنیپنگ کی گھٹنے ہوئی راج اتسوں کی تیاریاں چل رہی تھیں اور رائپور پولیس کے سامنے ایک چڑھوٹی تھی دس ہزار کے قریب لوگوں کو یہاں پر رکھا گیا تھا ان کی سرکشہ ان کے انظام اسی سوہ یہ کڈنیپنگ ہو گئی لیکن اس کے باوجود پولیس کے ہمارے عدیقاریوں نے آئی جی صاحب نے وہاں سمحل رکھا تھا کمان اور ساتھ ساتھ پولیس عدیق شک وہاں جاتے تھے پھر اس کے ڈنیپنگ کی بارداد کو اور اس کے انیویسٹیگیشن میں لگے ہوئے تھے میں وشیش روک سے بتانا چاہوں گا کہ صحیح گینگ کو سٹیک طریقے سے سب سے پہلے آئیڈنٹیفائی کیا گیا پولیس نے کھلا سکیا کہ چندن سونارگی ہو کڈنیپنگ کی دنیا میں ایسا نام ہے جس نے دیش کے ہر راج میں کڈنیپنگ کی بارداد کو انجام دیا ہے یہ گروہ اتنا خطرناک ہے کہ اس کے چنگل میں خسے بیکٹی کو نکال پانا لگ لگ ناممکن ہوتا ہے لیکن ریپر پولیس نے بارگی سے تحقیقات کو انجام دیتے ہوئے پولیس نے پولیس نے پولیس نے ہی سلطرہ کے پاس سے خود کو ایڈی کا ذکاری بتاتے ہوئے پوشتاش کے بہانے اگوا کر لیا اور کٹنی کے راستے الہاوات لے گئے کہ یہی گینگ ہے حالانکہ میڈیا میں ترہ ترہ کے سمچار ہم لوگ پڑھتے رہے اور ترہ ترہ کے گینگ ہم لوگ بھی پڑھ پڑھ کے جانتے رہے لیکن کسی نے کوئی ریعت نہیں کیا اور ہم نے کہا سب اچھا ہے جس پیشنس اور دھہری کے ساتھ یہ انویسٹگیشن ہوئی کیونکہ جب بھی کوئی کڈنیپی اپرن کرتاؤں کے چنگل میں ہوتا ہے تو اس کی جان بہت خطرے میں ہوتی ہے اور اس کے گھر والوں کی جان بھی ساسک میں ہوتی ہے ساتھ ساتھ جو پورا پردیش تھا مکہ منتری جی وہ بھی لگاتار چنکت تھے سب کو یہ بات کی آشنکہ تھی کہ کہیں نہ کہیں کوئی انوری نہ ہو جائے اور ہم لوگ پورے پیشنس کے ساتھ اس آپریشن کو دیکھ رہے تھے جو ایڈیشنل اسپی چندرہ ہے اب اسے ایک محشوری ہے اور یہ تارکیشور پٹیل ہے ان کے ساتھ نصر صدی کی اور ایک ساتھ لوگوں کی ٹیم تھی جس نے دن رات کام کیا میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے بارہ تیرہ دن سے شادی یہ سوئے ہوں گے ہزاروں کلومیٹر کی یاترہ چھتیس گڑ پولیس کے ادھکاریوں نے کی اس گینگ کی تلاش میں اتر پردیش اب یہ صحیح بتا رہا ہوں گا جو آپ نے لکھا اس کے علاوہ اتر پردیش بیہار گجرات پڑیسا ہریانہ دلی آندھر پردیش اتنی اسٹھانوں پر چھتیس گڑ پولیس کے ادھکاری لگاتار ٹیمیں پہنچتی رہی جب ضرورت پڑی دوسری ٹیم بھیجی گئی کچھ ٹیمیں لگاتار گروہ کا پیچھا کرتے کرتے صحیح جو سرگنا ہے جب ساری چیزیں ایڈنٹیفائیڈ ہو گئیں تو ہم نے عارف صاحب جو پورے اس آپرشن کو دیکھ رہے تھے ان کو خود پٹنا بھیجا جو آپ لوگوں کو شاید بہت کم لوگ کو پتا چل پایا اور انہوں نے وہاں جا کر کے آپرشن کو انجام دیا جو سرگنا تھا اس کا نام پپو چودری ہے اور اس نے اس مارداد کو انجام دیا تھا اس کے ساتھ دس لوگوں کا یہ گینگ ہے ان سبھی کے نام اور سبھی کے ایڈریس فوٹو سب ہیں ان کے ساتھی سیوگی جو اور ہیں ان کی بھی تلاش اور ان کے نام بھی آ چکے ہیں اور ان سبھی کو گرفتاری کی جائے گی ابھی دو اور وہ بھی پولیس کی گرفت میں ہیں جیسے ہی پولیس کو پربیر سومانی کی اپرہن کی سوچنا ملی تھی ویسے ہی پولیس نے بارداد کی ایک بڑی کڑی کو جوڑنا شروع کر دیا تھا جیسے ہی پولیس کو کلو ملا کہ بارداد کو بہاری گینگ نے انجام دیا ہے ویسے ہی پولیس کا شکت بیہار کی چندن سونار گینگ پر گیا جس کے بعد پولیس نے ریپور سے ڈیڑھ ہزار کلومیٹر دور تک کی سسیدیوی فوٹیج کھنگال ڈالے جس کے لابا لاکھوں موبائل کال کی ریٹیل نکالی گئے پولیس کی ٹیم پاس شراجوں کی خاک چھانتے رہی تب جا کر کاروباری تک پہنچا جا سکا لیکن میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ہائی ٹیک انویسٹگیشن تھا اس میں ہیومن انویسٹگیشن بھی تھا اور ساتھ ساتھ ٹیکنیکل اور جتنی چیزیں کی جا سکتی تھی ان سب کا کیا ہے کئی ہزار کلومیٹر کی کیمروں کی جسے کہتے ہیں ویڈیو فوٹیج چیک کیے گئے نظہ نے دیش بھر کی تمام ساری گانیوں کے نمبر کھنگالے گئے سیکڑوں لوگوں کے ریکارڈز چیک کیے گئے نظہ نے کتنی فلائٹس اور ریلوے کے ٹیکٹ چیک کیے گئے کہ کہیں سے اس گینگ کے یہ سب اس کے کلو نکالنے کے لئے کیے جا رہے تھے اور بکو بھی کیے جا رہے تھے اور انت میں جب یہ تیہ ہو گیا کہ اب یہ گینگ اس کی ایکزیکٹ پین پوائنٹ انفرمیشن لگ گئی کہ کڈنیپی کو انہوں نے رکھا کہا ہے تو پھر ہماری ٹیم نے اتر پردیش کے امبیڑکر نگر جلے میں جہاں اس کو رکھا گیا تھا وہاں پر ایک چھاپا مارا اور پرسو رات کو آپریشن لانچ کیا گیا ہم سبھی آئی جی صاحب اور اس پی صاحب سبھی لوگ پوری جمعباری کے ساتھ پھر ہمیں لگا کہ یہ یہاں مل جائے گا کہ کڈنیپی کو ہم نے وہاں تھوڑا سا کئی بار جب نئی جگہ پر جاتے ہیں علاقے کی پہچان کرنے میں اور صحیح آئیڈنٹیفیکیشن کرنے میں تھوڑا سمیں لگتا ہے جب سبھے چار بجے قریب ریڈ ہوئی اس کے پہلے شام کو اس کو انہوں نے وہاں سے نکال دیا تھا لیکن پھر اس کے بعد ہماری ویبنڈ ٹیموں نے جگہ جگہ پر ایسی تگڑی گھیرہ بندی کی کہ اسے مجبورن گینگ کو چھوڑنا پڑا سگند تحقیقات کے بعد کل دس آروپی پولس کی ریڈار پر آئے ہیں جبکہ گینگ کا سرگنا تب پلچھے ادھریت تک پڑا تھے گروہ نے کاروباری کو لگاتار نیر کا انجیکشن لگا گا رکھا اور مینٹل ترشور بھی کیا اس کیس کو سلجا کر رائپور پولس نے عام لوگوں کو بھروسہ جیتا ہے جبکہ کاروباری کو اپنے ساتھ واپس پا کر پر بیڑ سومانے کے پریبار کے لوگوں کے چہرے پر خوشی دیکھتے ہی بنتی ہے حوالات کے لئے رائپور سے شیوہ مشرا کی ریپور جام تڑھا کے اونلائن تھکوں کے وان سے